وَالْمُدْرَجَاتُ فِي الْحَدِيثِ مَا أَتَتْ مِنْ بَعْضِ أَلْفَاضِ الرُّوَاتِ اتَّصَرِ الحمدلللہ رب العالمين والصلاة والسلام على رسولِهِ الكریم قال اللہ تعالی يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تِيُ اللَّهَ وَاتِيُ الرَّسُولِ وَلَا تُبْتِلُوا عَمَالَكُمْ اے ایمان والو اللہ کی بات کو مانو اور رسول کی بات کو مانو اور اپنے عامال کو برباد مت کرو آج کے درس میں انشاءاللہ بے اقونی رحمہ اللہ نے جو حدیث کے اصول اور ضوابط اپنے نظم کے اندر بیان کی ہیں وہ بیان کی جائیں گے اور اللہ کے فضل و کرم سے اس میں بہت سارے قواعد اور ضوابط گزر چکے ہیں آج کا جو درس ہے یا جو قائدہ ہے یا جو اصول ہے حدیث کے اصولوں میں سے وہ مدرج ہے مدرج حدیث مدرج یا مدرج کے بارے میں لمبی بحث ہے لیکن انشاءاللہ اللہ رب العالمین اپنی توفیق دے گا جو کچھ اللہ نے دیا ہے اور توفیق دے گا اس کے مطابق کچھ بیان کیا جائے گا مدرج کی بہت بڑی اہمیت ہے یعنی مدرج جو قائدہ ہے یا مدرج حدیث ہے اس کو پہچاننا اس کو جاننا علم حدیث کے اندر بہت بڑی اہمیت رکھتی ہے کیونکہ اس کے ذریعے آپ مرفوع اور موقوف مقتوق درمیان فرق کرتے ہیں کبھی کبھی حدیث مرفوع ہوتی ہے اس میں موقوف اندر ہوتا ہے جس کی وجہ سے حکم بدل جاتا ہے اور معلوم نہیں ہوتا کہ یہ موقوف ہے یا مرفوع لیکن جب معلوم ہو جاتا کہ یہ موقوف ہے تو پھر مسئلہ حلکہ ہو جاتا ہے یا معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ مقتوع ہے تو پھر مسئلہ حلقہ ہو جاتا ہے انشاءاللہ تو موقوف کے بارے میں مدرج کے بارے میں بیان کہا جائے گے انشاءاللہ امام بیقون رحم اللہ نے فرمایا وَالْمُدْرَجَاتُ فِي الْحَدِيثِ مَا عَتَتْ مِنْ بَعْدِ عَلْفَاظِ رُوَاتِ اتَّسَلَتْ وَالْمُدْرَجَاتُ فِي الْحَدِيثِ مَا عَتَتْ مِنْ بَعْدِ عَلْفَاظِ رُوَاتِ اتَّسَلَتْ کہ مدرجات یعنی مدرج وہ حدیث ہے جو راویوں کے بعض الفاظ سے آتی ہے اور وہ مرفو سے مل جاتی ہے یعنی مدرج وہ حدیث ہے جس کے اندر کوئی ایسی چیز ملا دی جائے چاہے سند میں یا مطمئے جو اس میں سے نہ ہو یعنی اللہ کے رسول کے الفاظ ہے اس میں موقوف کو ملا دی جائے بغیر کسی تمیز کے بغیر کسی فرق کے معلوم نہ یہ موقوف ہے یا مرفو ہے تو یہ مدرج ہے اسی طرح اگر مرفو کے اندر مقتوق کو ملا دیا جائے بغیر کسی تمیز کے تو یہ مدرج میں شامل ہوگا اسی طرح سند کے اندر اگر کوئی راوی کسی راوی کو زائد کر دیا اور وہ اصل سند میں نہیں ہے تو یہ مدرج ہوگا تو مدرج وہ حدیث جس کی سند یا مطمئے کوئی ایسی چیز زائد کر دی جائے جو اس میں سے نہ ہو مدرج حدیث وہ حدیث ہے جس کی سند یا مطمئے میں ایسی چیز کو داخل کر دیا جائے جو اس مطمئے یا سند کے اصل میں سے نہ ہو یعنی ایک زائد چیز ہو مدرج کا لوگی مانا ہے یہ تو نظم کہتے ہیں پھر سے بات ہوئی مدرج کا مانا ہے داخل کرنا کسی چیز کو ملانا کہا جاتا ہے ادرجت المیت فی القبر میں نے مردے کو قبر کندر داخل کیا تو ادرجت کا مانا کیا ہے ادخال داخل کرنا کسی چیز کو کسی چیز سے ملانا اور ایسی سے مدرج کی تعریف ہے کہ استلاح میں مدرج وہ حدیث ہے جس کی سند یا مطمئے میں کوئی ایسی چیز ملا دی جائے جو اس میں سے نہ ہو بغیر کسی تمیز کے بغیر کسی تمیز کے اگر اس میں یہ معلوم ہو کہ یہ موقوف ہے یہ مرفوع ہے تو پھر مدرج نہیں رہ گئی مدرج وہ حدیث جس کی سند یا مطمئے میں کوئی ایسی چیز ملا دی جائے جو اس میں سے نہ ہو بغیر کسی تمیز اور فرق مدرج کی دو قسمیں ہیں مدرجت سند یعنی سند کے اندر ادرج کہ سند میں ایسی چیز کو داخل کر دیا جائے جو اس میں سے نہ ہو یعنی راوی ہیں پانچ زائد ایک چھے کر دیا گیا حالانکہ وہ اس میں سے نہیں ہے تو یہ ادرج ہو گیا انشاءاللہ مثالوں کی ذریعے بات سمجھ میں آ جائے گی اور مدرج المطن مطن کے اندر ادرج کہ مطن یعنی جو اللہ کے رسول کے الفاظ ہیں اس کے اندر ایسے لفظ یا جملے کو داخل کر دیا جائے جو اصل مطن میں سے نہ ہو اللہ کے رسول کے الفاظ میں سے نہ ہو بلکہ کسی صحابی کا قول ہو یا تابعی کا یا کسی اور کا لیکن بغیر کسی تمیز کے یہ ادرج کیوں ہوتا ہے یعنی یہ زائد چیزیں کیوں لوگ داخل کرتے ہیں تو ایک تو وہم کے بنا پر کیا ہو جاتا ہے آدمی مبھول جاتا ہے تو کسی چیز کو ذکر کر دیا سند میں یا مطن میں کبھی ہوتا ہے کوئی لفظ اجنبی لفظ ہے غریب لفظ ہے اس کا معنی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو سمجھانے کے لئے بیچ میں اپنی طرف سے معنی داخل کر دیا لفظ کو تو اسی لئے بھی ادرج ہو جاتا ہے اور کبھی کبھی کوئی حکم ثابت کرنے کے لئے کہ یہ حکم ہے پھر دلیل پیش کرتے ہیں راوی جو اس سے روایت کرنے والا ہوتا ہے یا اس کے بعد والا وہ سمجھ نہیں پاتا ہے کہ یہ الفاظ کن کے ہیں کن کے نہیں ہیں تو دونوں کو ملا کر کے ذکر کر دیتا ہے جس سے مرفوع اور موقوف میں یا مقتو میں تمیز نہیں ہو پاتی ہے اسی طرح کبھی جان بوجھ کر کے کبھی جان بوجھ کر کے بھی حدیث کے اندر کچھ الفاظ زیاد کر دی جاتے ہیں کچھ الفاظ زیاد ذکر کر دی جاتے ہیں تو جان بوجھ کر کے اگر کسی لفظ کو زیاد کر دیا تو یہ بہت بڑا جرم اور احرام کام ہے انشاءاللہ ادرج کا حکم آئے گا ایک مثال دیکھتے جائیے کہ جان بوجھ کر کے حدیث کے اندر کسی لفظ کو داخل کر دینا یہ ادرج ہے جیسے غیاس بن ابراہیم النقعی ایک راوی ہیں جو جھوٹے ہیں حدیثوں کو گھرتے تھے تو ایک بنت میں وہ مہدی خلیفہ مہدی محمد بن عبداللہ المنصور یہ عباسی خلیفہ تھے جو حارون رشید کے والد ہیں وہ کبوتر سے کھیل رہتے ہیں کبوتر سے کھیل رہتے ہیں تو اتنے میں غیاس بن ابراہیم نقعی آئے اور انہوں نے ایک حدیث اپنی طرف سے گھر دی وہ حدیث کیا ہے کہ اللہ کی رسول نے فرمایا اور پھر سند ذکر کی سند ذکر کی کہ اللہ کی رسول نے فرمایا لا سبق الا فی نسل اخفن او حافرن کہ مسابقہ جائز نہیں ہے انعام جائز نہیں ہے آگے بڑھنا جائز نہیں ہے مگر تین چیزوں میں گھوڑ دوڑ میں اسی طرح اونٹ کو دوڑانے میں اسی طرح تیر اندازی میں یہ اللہ کی رسول کے الفاظ ہے اور یہ صحیح ہے اب مہدی جو خلیفہ تھا کسے کبوتر سے اس کو خوش کرنے کے لیے انہوں نے اپنی طرف سے ایک لفظ زائد ڈال دیا او جنہین یا پر کو اڑانے میں یعنی پرندے کو اڑانے میں اس میں جائز ہے تو جنہین کا لفظ یہ انہوں نے اپنی طرف سے اللہ کی رسول کے الفاظ کے ساتھ ملا دیا تو یہ ادراج ہو گیا لیکن انہوں نے یہ جان بوجھ کر کے کیا جان بوجھ کر کے تو یہ حدیث موضوع کی مثل ہے بلکہ حدیث موضوع ہی ایک مثال بھی ہے تو جب مہدی نے دیکھا کہ انہوں نے جب مہدی نے دیکھا کہ انہوں نے جان بوجھ کر کے یہ کہا ہے اور سمجھ گئے تو انہوں نے ان کو جو انام دینا تھا دے دیا بعد میں اس کبوتر کو زبا کر ڈالا کہ میں گوائی دیتا ہوں کہ یہ جوٹا آدمی ہے یعنی انہوں نے بھی پہچان لیا اسی طرح ایک حدیث ہے جو جان بوجھ کر کے کسی نے گڑا ہے محمد بن سعید المسلوب یہ بھی بہت قذاب اور جوٹے راوی تھے گڑنے والے ہیں گیاس بن ابراہیم النقی گیاس محمد بن سعید المسلوب ایک حدیث مشہورہ جو ہم سب کو معلوم ہے اللہ رسولہ ہمیں لا نبی آبادی کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے اس حدیث کے اندر یہ الفاظ اللہ کے رسول کے الفاظ ہیں اس حدیث کے اندر ایک راوی ہے محمد بن سعید المسلوب جو جوٹے اور قذاب ہیں انہوں نے ایک لفظ زائد کر دیا مگر اللہ چاہے مگر کیا جس سے یہ خدشہ ہے کہ کوئی بھی دعویٰ کر سیتا ہے کہ میں نبی ہوں کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے مگر اللہ چاہے اور اللہ نے مجھے چاہا تو یہ انہوں نے لفظ زائد کر دیا تو یہ لفظ جو ہے وہ موضوع ہے اور مدرج ہے اور جس کو زائد کیا ہے وہ محمد بن سعید المسلوب جو جوٹے اور قذاب راوی ہیں جن کو فانسی دی گئی تھی حدیثوں کو گڑنے پر کسی خلیفہ نے یا اسی منصور نے یا کسی اور نے اس کو فانسی پر لٹکا دیا کس وجہ سے کہ وہ اللہ کے رسول نے جوٹ گرتے تھے تو یہ حدیث موضوع کی بھی مثال ہے اور ادراج کی بھی مثال ہے ہر مدرج حدیث موضوع نہیں نہیں ہر نہیں یہ اگر کس طرح کے کوئی الفاظ آ جائیں یعنی ورنہ ادراج ادراج موضوع نہیں ہوتی ہے کبھی ادراج کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہوتا ہے کبھی ادراج ضعیف ہوتی ہے تو انشاءاللہ اس کی تفصیل آ گیا گیا انشاءاللہ مثالوں کی ذریعی بھی آپ سمجھ جائیں گے اور اسی طرح اور چیز کی ذریعی انشاءاللہ تو یہ مدرج کیوں کیا جاتا ہے اللہ انشاءاللہ مگر اللہ چاہے تو یہ لفظ منگڑتا موضوع ہے یعنی انہوں نے اللہ کے رسول کے الفاظ میں اپنے لفظ کو ڈال دیا تو یہ ادراج ہوا تو حدیث ادراج کرنے کے لئے ان کے مقصد ہوتے تھے کوئی تو کسی لفظ کو سمجھ میں نہیں آرہا ہے بیان کر رہا ہے تو اس میں کتنا کوئی حرج نہیں ہے بیان کر دیا کوئی مسئلے کو بیان کرنے کے لئے واضح کرنے کے لئے اپنا لفظ کہا اور پھر اللہ کے رسول کے حدیث کہیں یہ محمد بن سعید المسلوب اور کبھی بھول کی وجہ سے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے الا یہ کہ اگر زیادہ بھول ہو جائے تو اس سلط میں وہ ضعیف ہو جائے گا اور جان بوجھ کر کے اللہ کے رسول کے الفاظ میں حدیث کو ڈالنا کیا کہہ رہا ہے جس کو فانسید دی گئی یعنی نام کسانی لفظ جڑا گیا ہے مسلوب ہاں سلیب سے تو یہ حدیث گڑنے کے کیا ہے اسباب ہیں انشاءاللہ آپ مثالیں پیش کی جائیں گی مثالوں کے بعد کس طرح سے ادراج کو ہم جانیں گے اور پھر اس کا کیا حکم ہے انشاءاللہ وہ مثالوں کے بعد آئے گا اور جو ادراج ہوتا ہے کبھی شروع سنند ہوتا ہے کبھی بیچ میں اور کبھی آخر میں سب سے کم بیچ میں ہوتا ہے اس سے کم اس سے تھوڑا زیادہ شروع میں اور سب سے زیادہ ادراج آخر میں ہوتا ہے اسی لئے انشاءاللہ آخر کی زیادہ مثالیں بیان کی جائیں گے ایک حدیث ہے اس بے گلو دو اس بے گلو دو وَیْلُ لِلْاقَاب یہ حدیث وَیْلُ لِلْاقَامِنَا نَعَرِ بُخَارِ مُسْلِمِ مَوْجُودَ ہے لیکن یہ لفظ یہ مدرج ہے یہ کیا لفظ کیا ہے مدرج ہے ابو حریرہ سے یہ مروی حدیث خطیب اغداد نے روایت کیا ہے خطیب اغدادین ہے خطیب اغدادی من طرق من طرق ابي پتن ابي کتن والشباب والشباب ان شعب کیا اس بے گلو دو وَیْلُ لَقَبِنَا نَعَرِ یہ مدرج ہے اور کیسے جانے گا ابھی معلوم ہو جائے گا اور یہ اصل ہے مرفوع ہے ان شعبت ان محمد من زیاد ان ابي حریرہ رضی اللہ عنہ قَالَ 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 رَسُولُ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اس بے گلو دو وضو کو مکمل کرو اچھی طرح سے کرو کیونکہ ایڑیوں کے لئے جھنم کی آگ ہے وعید ہے ایک وادی ہے اس سے کیا معلوم ہے کہ آدمی کو اچھی طرح سے پیر دونا چاہیے کئی جگہ خوشک نہ رہا جائے اچھی طرح سے پیر کو دونا چاہیے تو یہ اس بے گلو دو اس حدیث میں کیا نظر آرہا ہے کہ ابو ریل رنگ کا اللہ کا رسول نے فرمایا کہ اچھی طرح سے وضو کرو ایڑیوں کے لئے جھنم کی آگ ہے اب یہ اس کو روایت کرنے والے کون ہیں ابو قطن اور شبابہ انہوں نے شعبہ سے روایت کیا ہے اب کیسے مدرج ہے شعبہ سے دوسرے روایت کرنے والے ہیں کون ہیں دوسرے لوگ روایت کرنے والے ہیں ایک ہے آدم آدم من ابی عیاس بخاری کے اندر کتاب الوضو میں یہی سند ہے کال حدثنا آدم حدثنا شعبہ حدثنا محمد زیاد یہی سند ہے بخاری میں تو اس میں کیا ہے محمد بن زیاد کہتا ہے کہ کہ ابو حریرہ ہمارے ساتھ تھے وَنَّاسُ يَتَوَدَّوُنَ مِنَ الْمِتْحَرَ اور لوگ وضو کھانے میں وضو کر رہے تھے ابو قال ابو حریرہ تو ابو حریرہ نے کہا کیا کہا اس بگل وضو لوگ وضو بنا رہے ہیں ابو حریرہ نے دیکھا کہ اچھی طرح سے وضو نہیں بنا رہے ہیں تو کہا کہ اچھی طرح سے وضو کرو فَإِنَّا عَبَ الْقَاسِمْ قَالَ اس میں کہا ہے پھر فَإِنَّا عَبَ الْقَاسِمْ قَالَ فَإِنَّا عَبَ الْقَاسِمْ فَإِنَّا عَبَ الْقَاسِمْ قَالَ اب انہوں نے پہلا لفظ کہا کہ ابو حریرہ نے کہا کہ اچھی طرح وضو کرو کیونکہ اللہ کے رسول حمایہ کے ایڑیوں کے لئے جہنم کیا آگئے تو انہوں نے یہ فَإِنَّا عَبَ الْقَاسِمْ کے ذریعے معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول کے لفظ صرف یہی ہے اور یہ اسفر وضو کن کے لفظ ہیں ابو حریرہ کے ہیں اس حدیث کے اندر اس حدیث کے اندر ابو حریرہ کے لفظ ہیں تو کیسے معلوم ہوا شعبہ سے رواید کرنا ہے ایک آدم ہے انہوں نے اسی طرح دوسرے لوگ بھی ہیں انہوں نے بھی شعبہ سے رواید کیا ہے تو کہا کہ یہ لفظ ابو حریرہ کے اچھی طرح سے وضو کرو کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا یا عبو القاسم نے فرمایا عبو القاسم اللہ کا صرف کنیت ہے تو اب سندوں کے ملانے سے جھوڑنے سے معلوم ہوا کہ شعبہ سے دوسرے لوگ رواید کرنے والے ہیں بہت زیادہ ہیں یہ دو ہی ہیں انہوں نے اللہ کے رسول کے الفاظ وَعَلُ اللَّا قَبْ نَعَرَى سے بیان کیے اور اسفر وضو کی نسبت ابو حریرہ کی طرف کی جس سے معلوم ہوا کہ یہ کیا ہے مدرج ہے یہ ابو حریرہ کا لفظ ہے اور یہ تو اس پر صحیح ضعیب کا حکم نہیں لگا سکتے صرف یہ کہہ سکتے ہیں یہ ابو حریرہ قول ہے اور یہ اللہ کے رسول کے الفاظ ہے اب یہ لفظ کیا اللہ کے رسول سے ثابت ہے ہاں ثابت ہے لیکن دوسری حدیثوں میں عبداللہ بن عمر کی وائد ہے بخاری میں وہ بھی انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جب لوگوں کو دیکھا کہ لوگ اچھی طرح وضو نہیں بنا رہے ہیں ان کے ایڈیا چمک رہی ہے یعنی کہیں پانی نہیں پہنچا ہے تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وائل اللہ کا من نار ایڈیوں کے لئے جہنم کی آگا ہے اس بگرو دوں وضو کو مکمل کرو تو عبداللہ بن عمر کی روایت میں وہ اللہ کے رسول کے الفاظ ہیں لیکن یہاں پر ابو حریرہ کا یہ لفظ ہے اور یہ اللہ کے رسول کا الفاظ ہے تو الفاظوں کی تمیز اور جاننا کہ کیا مرفوع ہے کیا موقف ہے یہ محدثین کا کام تھا حالانا کسی کوئی فرق پڑھنے اور نہیں ہے لیکن نہیں کس کا کیا لفظ ہے اس کو جاننا ضروری ہے تو اس میں شعبہ سے دوسرے روایت کرنا والا نے بیان کیا کہ ابو حریرہ نے یہ کہا اور یہ اللہ کے رسول نے الفاظ کہے گا یہ شروع سند میں کس میں ہیں یہ ادراج شروع سند میں ہیں یعنی جو مدرج الفاظ آتے ہیں شروع سند میں ہوتے ہیں بیچ میں اور آخر میں تو یہ شروع سند کی مثال ہے شروع میں شروع بیچ میں کم ہوتا ہے آخر میں زیادہ ہوتا ہے اکثر آخری میں ہوتا ہے دوسری مثال برائدہ سے روایت ہے برائدہ رضی اللہ عنہ اس سے روایت یہ شروع کی مثال ہے یہ بھی شروع کی مثال ہے رضی اللہ عنہ قال سمیتو رسول کیا اس میں سمیتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول یقول بکیرو بس سلات بل یوم الغیم فئنہو فئنہو من فاتته سلات الاسر فقد خبیت عملہو حدیث کیا پہلے سن لیں بوریدہ کہتا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا بکیرو بس سلا بوریدہ کہتا ہے میں نے اللہ کے رسول کہتے ہوئے سنا تو کیا ہے صاحب واضح کی مرفوع ہے بکیرو بس سلا نماز کو جلدی کرو جلدی پڑھا کرو اول وقت میں فیل یوم الغیم جبکہ آسمان میں غبر آلود ہو یعنی آسمان میں بادل ہوگا اچھائے ہوئے ہو تاکہ یہ تاکہ نماز میں تاکہ نماز ہو سکے کیونکہ جس کی اصل کی نماز فوتا ہو گئی فقد حبیت عمل ہو اس کا عمل برباد ہو گیا من فاتتہ سلات الاسر یہ مرفوع ہے کیا یہ مرفوع ہے اور یہ مدرج ہے بوریدہ کا قول ہے لیکن یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کوئی فرق ہے کوئی نہیں فرق ہے یہ مسلم احمد میں ہے یہی سنند حدثنا وقی امام احمد کا دیکھ آمین حدثنا وقی ان الاؤزائی ان یحیاء یہ سب نہیں جلے گیا دیکھیں دو ان یحیاء بن نبی کسیر انا بی قلم نہیں جرے چیزا انا بی قلابتا انا بی المہاجر انا بی انا بی مہاجر اب یہ جو حدیث یہ لفظ ہے اس کا مطن ہے امام احمد نے کہا کہ منسل بیان کا وقی انہوں نے اعوضائی سے انہوں نے یحیاء بن نبی کسیر سے انہوں نے ابو قلابا سے ابو قلابا عبداللہ بن زید راوی ہے ابو المہاجر سے انہوں نے اور انہوں نے برہدہ بن حسیب صاحبی ہے اب یہ کہا مسلم احمد میں ہے اسی طرح ابن ماجر میں بھی یہی رویت موجود ہے اس میں ایسا معلوم ہے کہ دوارم الفاظ گن کے ہیں اللہ کے رسول کے ہیں لیکن بخاری میں بخاری میں یہی حدیث موجود ہے لیکن اس میں کیا ہے یہی سند ہے لیکن کانا سے ہے یحیاء بن کسیر سے یحیاء بن کسیر ماہ بخاری فرماتے ہیں حدثنا مسلم بن ابراہیم حدثنا مسلم بن ابراہیم حدثنا حشام حدثنا حشام ادستوائی اب حشام دستوائے اسی سے روایت کر کے سے یحیاء ابن کسیر سے یہی سن میں آخر تک ہے لیکن اب المحادر کے جگہ پر اب الملی ہے کون ہے اب الملی جن کا نام ہے عامر بن عثمان اب الملی روایت کرتے ہیں بوریدہ سے وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں وہ کہتے ہیں کہ بوریدہ ہمارے ساتھ جنگ میں تھے بوریدہ ہمارے ساتھ جنگ میں تھے تو انہوں نے کہا کہ اصر کو بوریدہ نے کہا کہ اصر کی نماز کو جلدی کرو کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے جس نے اصر کی نماز کو چھوڑ دیا اس کا عمل برباد ہو گیا تو پہلے عمل برباد ہو گیا اس کے کیا مطلب ہے تو جس نے اصر کی نماز کو چھوڑ دیا اس کا عمل برباد ہو گیا یہ صحیح ہے اللہ کے رسول کے الفاظ میں بخاری مسلم موجود ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کا عمل کم ہو گیا کچھ کہتے ہیں کچھ کہتے ہیں اس کا دنیا کا عمل برباد ہو گیا جیسے کہ یہی حدیث دوسرے الفاظوں میں ہے گویا کہ اس کا معال اولاد سے برباد ہو گئے یہ بھی بخاری مسلم ہے تو جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس مراد دنیا کا عمل ہے یا اس کا عمل کم ہو گیا یا گویا کہ اس کا عمل کم ہو گیا تو یہ علماء اس کی توجیب بیان کرتے ہیں بہرحال تو یہ الفاظ اللہ کے رسول کیا ہے لیکن یہ بھکیر ابن صلات فیل یوم الغیم یہ الفاظ بوریدہ کے ہیں حشام نے روایت کی کسے یحیاء بن کسیر سے حشام نے یحیاء بن کسیر سے روایت کیا یحیاء بن کسیر حشام نے اور کس نے عوضائی نے یہ اے دی حشام نے عوضائی سے حشام نے یحیاء سے روایت کیا اور اس طرح عوضائی نے عوضائی نے دونوں کو ملا دیا ہے بوریدہ کول کو اور اللہ کے رسول کے کول کو دونوں کو ایک کر دیا ہے لیکن حشام سقہ راوی ہیں حشام کے ساتھ دوسرے لوگ بھی ہیں انہوں نے بھی یہ لفظ کس کی طرف منصوب کیا ہے یہ لفظ اللہ کے ساتھ دیا ہے اور یہ بوریدہ کی طرف لیکن عوضائی نے صرف کہا کہ یہ دونوں الفاظ بوریدہ کے ہیں لیکن حشام اور دوسرے راویوں نے کہا کہ نہیں یہ الفاظ بوریدہ کے ہیں اور یہ الفاظ اللہ کے رسول کے ہیں جس سے معلوم ہوا کہ یہ لفظ بکر بس صلات مدرج ہے اور یہ ہاں وہ بھی سکار ہوئیں گے نہیں اب اس میں انہوں وضاحت کر دی انہوں نے وضاحت کر دی کہ بوریدہ نہ کہا کہ جلدی کرو نماز کو جلدی کرو کیوں کہ اللہ کے رسول نے کہا جس میں انہوں نے علم کر دیا ہے کہ یہ ان کی بات ہے یہ ان کی بات ہے جو صندوق کے ملانے سے یہ بات واضح ہو گئے کہ یہ ان کی بات ہے اور یہ ان کی بات ہے تو یہ اس سے معلوم ہے کیا اس سے معلوم ہے اب بیچ صندوق میں کبھی ادراج ہوتا ہے تو یہاں پر ابو غرائر نے جو ذکر کیا اسبیل وضو یا انہوں نے یہ تو مسئلے کو استنباد کرنے کے لئے کیا مسئلے کو استنباد کرنے کے لئے حکم بیان کرنے کے لئے مسئل احمد میں ابن ماجہ میں بھی ہے بیچ صندوق میں فی الوسط اس کی حدیث صحیح بخاری کے مشہور حدیث ہے بخاری میں حدثنا یحیاء بن بکیر یحیاء بن بکیر حدثنا اللہی سو انو قیل انہم لشیحاب انہم لشیحاب محمد مسلم ظہری انعروت انعروت انعائشت رضی اللہ رضی اللہ انہا قالت اول ما بودع من الوحی رؤیت صالحہ فکانا یخلو بغار حرا رضی اللہ فیتحنس 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 وہو تعبد وہو تعبد اللہ آلیہ اللہ آلیہ زوات العدد الحدیث یہ جو اللہ رسول کے مشہور حدیث ہے کہ اللہ رسول پر پہلے وحی نازل ہوئی کہ اللہ رسول جب شروع میں وحی نازل ہوئی تو آپ پر خواب نازل ہوتے تھے اور اللہ رسول وہی چیز دیکھتے تھے اور اللہ رسول غار حرا میں جاتے اور عباد کرتے سیدہ بغار حرا فی تحنس ہو فی تو اس میں حنس کرتے تھے تحنس کرتے تھے اس کا معنی امام زہری نے بیان کیا ہے وہ کیا عبادت کرنا ہے تو بیچ حدیث میں کیا ہے بیچ میں کیا ہے بیچ میں ہے وہ عبادت کرنا ہے اب یہ لفظ امام زہری کا قول ہے امام زہری کا لیکن تحنس کا معنی بیان کرنے کے لئے انہوں نے ذکر کیا ہے کہ تحنس کیونکہ ہنس کا معنی گناہ تو کوئی سمجھے نہ کہ فی تحنس ہو مانا گناہ بلکہ فی تحنس ہو کا معنی گناہ کو چھوڑتے تھے یعنی عبادت کرتے تھے تو اس لئے اس لفظ کی وضاحت کیلئے انہوں نے یہ لفظ ذکر کیا تو مدرج ہے لیکن کس کے لئے وضاحت کرنے کے لئے جو اجنب لفظ یا جو مشکل لفظ ہے اس کو سمجھانے کے لئے تو یہ بیچ حدیث میں کیا ہے ادراج ہے پھر یہاں سیدہ آشا کی بات ہے جو اللہ قرصر کے بارے میں ہے تو یہ بیچ سند میں ہے اب آخر میں سب سے زیادہ ادراج آخر میں ہوتا ہے اس کی لئے یہاں پر دی جی جی گا فِل آخر علی ادراج فِل آخر ایک حدیث ہے ابو حریرہ کی جو جس میں اللہ قسم میں دوسری صندوق کی ذریعے اور محدثین کے بیان کرنے کے ذریعے محدثین کے بیان کرنے کے ذریعے حدیث سنہ امام بخاری کہتے ہیں حدیث سنہ یحیی بن بکیر حدیث سنہ یہ امام مالک کے کرین تھے اور بہت بڑے امام تھے لہی مصری حدیث بن سعید دوست یعنی ہونی ایک زمانے مکہ دیں سانتھی مزے سعید ان خالد ان سعید بن هلال ان سعید بن ابي هلال ان نعیم المجمر ان نعیم البجمر ان نعیم المجمر لقیت مع ابي هریرہ رضی اللہ عنہ زہر المسجد زہر المسجد لقال رسول اللہ صلی اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم ان امتی حدیث مشہور ان امتی جہد عون یوم القیامت غر محجلین من آثار الوضو همان استطاع تطاع من کم ایو تیل ایو تیل غر تہو فل یفل فل یفل حدیث کیا مشہور حدیث جو ہم جانتے اللہ رسول نے امتی میری امت قیامت دن بلائی جائے گی پوکار جائے گی غر محجلین ان کی پیشانی چمکتے ہوگی اور ہاتھ اور پیر بھی چمکتے ہوں گے من آثار الوضو وضو کے اثر کی وجہ سے یعنی کہ آمد کے دن اللہ کے رسول کی امت کو پوکار جگہ جسم چمکتا ہوگا پیشانی چمکتے ہوگی اور ہاتھ پیر چمکتے ہوں گے جس سے اللہ کے رسول اپنی امت کو پہچان لیں گے تو یہ حدیث بخاری مسلم میں موجود ہے اب اس کے آخر میں کیا ہے جو تم میں سے چاہے اپنی پیشانی کو یا اپنی چمک کو بڑھا لے تو بڑھائے تو یہ لفظ ہے ابو حریرہ کا قول ہے لیکن حدیث میں کئی وزاد نہیں ہے لیکن دوسرے محادثین نے دوسرے رواعت نے بیان کہا کہ یہ ابو حریرہ نے وضو بنایا تو ہاتھ کو بازو تک دھویا پیر کو اوپر دھویا تو نوائی مجبر نے کہا کہ ایسا آپ کیوں کر رہے ہیں تو کہا اللہ رسول کے امت پوکار ہی جائے گی ان کے ہاتھ پیر چمک دے ہوں گے پھر کہا جو تم میں سے چاہے چمک کو بڑھا دے تو یہ انہوں نے اپنی طرف سے کہا یعنی مدرج لفظ ہے انہوں نے استنباد کیا مسئلہ بیان کیا لیکن یہ مدرج ہے تو یہ آخر میں ہے میں بیان کر رہا ہوں انشاءاللہ اب اس طرح کی اور بھی مثال ہیں اس طرح کی اور بھی مثال ہیں جس کے ذریعے کیا مسائل کے اندر اختلافات بھی ہوتا ہے ایک حدیث ہے اللہ کے اندر بدلے کی نکاح نہیں ہے یعنی آپ اپنی بیان مجھے نکاح میں دیں میں اپنی بیان دوں یہ کیا ہے نہیں ان کے بات صحیح ہے لیکن آگے چیز آ رہی ہے انشاءاللہ بدلے کی نکاح نہیں اسلام کے اندر کوئی بدلے کی نکاح نہیں ہے لا شغار فالاسلام اب یہ اللہ کے رسول کے الفاظ ہیں اسی حدیث میں ہے وَالشغار اَنیوزوی رجلو ابنتو اَنیوزوی جر رجلو ابنتو اللہ اَنیوزوی جرل آخر ابنتو وَلَي سَبَيْنَهُمَا صَدَق کہ شغار کا مانا یہ ہے کہ آدمی اپنی بیٹی کی شادی کرے اس شرط پر کہ دوسرا اپنی بیٹی اس سے شادی کروا ہے اپنے بیٹے کی لئے بھائی کی لئے وَلَي سَبَيْنَهُمَا صَدَق اور دونوں میں محر نہ ہو اس سے کہ معلوم ہوا کہ بدلے کی نکاح بینت بینت کے بدلے بیٹی اور اس میں محر کا ذکر نہ ہو تو یہ بدلے کی نکاح ہے تو یہ حرام ہے اسلام کے اندر حرام ہے لیکن اگر محر آئے تو وہ حرام نہیں ہے اس حدیث کی مطابق لیکن یہ جو تفسیر ہے اللہ شغار فالسلام اسلام میں بدلے کی نکاح نہیں یہ تفسیر کن کے الفاظ ہیں تفسیر کن کے الفاظ اور اس میں حدیث میں اوزات نہیں کن کا الفاظ ہے جس کے وجہ سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ یہ مدرج ہے حدیث کے آخر میں ادراج ہے جب ادراج ہے جب معلوم نہیں ہے تو ہم وہ ہی لیکن یہ حرام ہے چاہے اس میں مہر کا ذکر ہو یا نہ ہو اس کی دوسری دل کیا ہے معاویہ رضی اللہ مدینہ میں یہ مسلم روایت تقریب موجود ہے تو دیکھا کہ وہاں پر دو آدمیوں نے قریش کے دو آدمی نے اپنے بیٹوں کی شادی کی اور بیٹیوں کی لیکن بدلے کی طور پر انہوں نے اس سے لڑکی لی اور اس نے اپنی بیٹی دی وَكَانَ بَيْنَوْمَا صَدَاق اور ان دونوں کے دمیان مہر کا ذکر تھا یعنی ان دونوں نے مہر بھی دی تھی لیکن اس کے باوجود بھی معاویہ رضی اللہ طرح کھڑے ہوئے اور کہا حَادَ الشِغَار مدرج ہے تو اس سے عدراج معلوم ہوا اس سے کیا ہوا حدیث کے مدرج ہونے کا معلوم ہوا تو یہ مدرج الفاظ ہیں دوسری مثال جو کل بھی اس کا تذکر آیا تھا جو القمع روایت کرتے ہیں کس سے عبداللہ بن مسعود سے عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں اور ان سے راویہ آگے حسن بن حر حسن بن محر سے روایت کرنے والے ہیں زہر بن معاویہ تو زہر بن معاویہ نے ایک لفظ یہاں پر ادراج کیا ہے تشہود کے کیا ہے عبداللہ مسعود کہتے ہیں اللہ مجھے تشہود سکھایا آخر تک سکھایا اللہ رسول مجھے سکھایا بعد میں ہے اسی حدیث میں کہ جب تم یہ کہلو تو تمہاری نماز مکمل ہو گئی چاہے تو بیٹھے رہو چاہے تو کھڑے ہو جاؤ زہر بن معاویہ نے یہ الفاظ کہ بیٹھے رہو یا کھڑے ہو جاؤ اس کو اللہ رسول کا الفاظ خند ملا دیا ہے دوسرے جو راویے حسن میں اہر سے روایت کہنے والے ایک ابن عبان نسود کا ہے کیونکہ حسن بن حر سے دوسرے جو راویہ انہوں نے بیان کر دیا کہ یہ قول یہ عبدال نسود کا قول اللہ کے رسول کا الفاظ نہیں ہے اور اسی سے آناف نے صدرل کیا کہ تشہد صرف کافیہ رکن ہے اور یہ نہیں کہ اس میں سلام کہیں کیونکہ اس میں کیا ہے کہ چاہو تو بیٹھے چاہو خڑے ہو جاؤ یعنی اس میں سلام کا ذکر نہیں ہے تو بغیر سلام کے نکل نماز مکمل ہو جاتی ہے لیکن جب معلوم ہوا کی لفظ مدرج ہے لفظ مدرج ہے عبداللہ نسود کا قول ہے اللہ رسول کے الفاظ نہیں ہے کیونکہ اللہ رسول نے نماز سے نکلنے کا حکم پر تسلیم اسی طرح مدرج کے ایک مثال اور مثال عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی نے اپنی بیوی کو طلاق دی تھی حیض کیالت میں یہ مشہور ہے آپ لوگ سب جانتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر نے بخاری مسلم روایت موجود ہے کہ عبداللہ بن عمر نے اپنی بیوی کو طلاق دی اس سال میں کہ حیض کی حیض میں تھی تو عمر نے اللہ کے رسول کو بتایا تو اللہ کے حکم دو کہ وہ لوٹا لے کیونکہ حیض کی پاک ہو جائے آدمی نے اپنی بیوی سے ہم بستری نہ کی ہو تب طلاق دی جائے تور کی حالت میں ہم اس تر نہ کی ہو عبداللہ بن عمر نے حیض کی حالت میں طلاق دے دی تو اللہ رسول نے لوٹا نے کا حکم دیا اس حدیث کے اندر ہے فتح سب تل کا تطلیقہ یا حسیب تل کا تطلیقہ کیا وہ طلاق جو حیض بھی تھی کیا اس کو طلاق میں شمار کیا گیا فرمایا کہ فر کیا چیز ہوگی یعنی وہ طلاق شمار کی گئی اب یہ الفاظ کن کے ہیں حدیث میں کوئی کہ ابن سیرین نے کہا عبداللہ بن عمر سے کہ یہ طلاق شمار کی گئی تو کہا کیوں نہیں شمار ہوگی کیوں نہیں شمار ہوگی تو اب جس سے کیا معلوم کہ یہ شمار کی گئی یا نہیں کی گئی یہ پوچھنے والا عبداللہ بن عمر سے پوچھتا ہے اس کے جواب عبداللہ بن عمر دیتے اللہ کے رسول کے الفاظ نہیں ہے جس کی وجہ سے علماء کے درمی نے اختلاف ہوا ہے کہ کیا حیز کی حالت میں جو طلاق واقع ہوئی ہے وہ طلاق واقع ہوگی یا نہیں ہوگی کیونکہ اللہ رسول نے اٹھانے کا حکم دیا اور جو یہ الفاظ ہے یہ مدرج ہے اللہ کے رسول کے الفاظ نہیں ہے یعنی اگر اللہ کے رسول کے الفاظ ہوتے تو بات صحیح ہوتی سریح ہوتی کہ طلاق واقع ہو جائے گی لیکن یہ عبداللہ بن عمر کے الفاظ ہیں جس یہ معلوم ہے یہ مدرج ہے دوسری سنم سے معلوم ہوا ایک اور روایت میں ایک بشر مرفوع کے اندر داخل کر دیا گیا اسی طرح اور بھی اس کی مثال ہیں لیکن انشاءاللہ کیسے ادراج کو پہچان یں گے کیسے مدرج حدیث کو پہچان یں گے مدرج حدیث کے پہچان کے بہت سارے طرق اور راستے ہیں ایک یہ گیا سرندوں کے اندر معلوم ہو جائے کس نے لفظ زائد کیا کس نے زائد نہیں کیا کس کے الفاظ ہیں کس کی نہیں ہے کہیں پر وزاد آجاتی ہے کہیں پر پورے الفاظ میں اللہ رسول نے کہا کہیں پر آیا کہ ابو حریرہ نے کہا تو جس نے وزاد کیا اس سے معلوم ہو جاتا ہے مدرج ہے اور یہ مرفوع ہے حدیثوں کو جمع کہ جائے اس سے مدرج علیس معلوم ہو جاتی ہے کسی سرند میں اس کی وزاد آجاتی ہے دوسری چیز اسی کی مثلہ یا اسی کی ایک کڑی ہے کہ راوی خود کہے کہ یہ میرے الفاظ ہیں یا وہ خود کہے کہ میں نے یہ کہا جیسے عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے کہ اللہ رسول حمیہ من مات یشرک باللہ شیعہ دخل النار جس نے شرک کیا اور شرک کیا مر گیا وہ جہنہ میں داخل ہوگا اسی میں جو مر ہے اس حالت میں کہ اس نے شرک نہیں کیا جنت میں داخل ہوگا اب یہ دونوں اللہ کے رسول کے نظر آ رہے لیکن عبداللہ بن مسعود کی یہی روایت مسلم میں تقریب موجود ہے انہوں نے کہا کہ جس نے شرک کیا وہ جہنہ میں داخل ہوگا وَقُلْتُ اور میں نے کہا کلمتا اخر دوسرا کلمہ وَمَن مَات لَا يُشِرْك بِلَا شَيَعَ دَخْل جَنَّ کہ جس نے شرک نہیں کہا وہ جنت میں داخل ہوگا تو اس میں کیا ہے انہوں نے وضعات کہ دی کہ میں یہ میں ہیں یہ میں نے الفاظ کہے ہیں تو یہ ہم نے خود بتا لیا کہ یہ میرے الفاظ ہیں لیکن کیا یہ الفاظ اللہ کے رسول ثابت ہیں ہاں دوسری حدیث میں جابر عبداللہ کی روایت جس میں اللہ کے رسول نے فرمایا جب پوچھا گئے مل مجھے بتانے دو واضب کرنے والے چیز کون ہے تو اللہ کے رسول ہو ہے جو مرہ سال میں شرک کرتے ہوئے تو جہنم میں داخل ہوگا جو مرہ سال میں شرک نہیں کیا تو جہنم داخل ہوگا تو یہاں پر دونوں اللہ کے رسول کے الفاظ ہیں جابر کی روایت میں لیکن عبدالل مسعود کی روایت میں دونوں ایک ساتھ آئے ہوئے ہیں تو وہاں پر ادراج ہے دوسرے راویوں نے دوسری سنوں سے معلوم آکے ایک لفظ اللہ کے رسول کا ہے اور ایک لفظ کن کا ہے عبدالل مسعود کا ہے خود ادراج بیان کر دے اسی طرح کوئی امام بیان کر دے کوئی محدث بیان کر یہ لفظ مدرج ہے جیسے کہ عبدالل بن عمر کی روایت گزری جس میں یہ ہے کہ وہ طلاق شمار کی گئی تو کہا کہ کیوں نہیں شمار ہوگی تقریبا خطیب بغداد ہی کہتے رحمہ اللہ کہ ابن سیرین نے عبدالل بن عمر سے پوچھا یا نہیں عبدالل عمر کا قول ہے تو کوئی محدث چیز کہ اس چیز کی نسبت اللہ رسول کی طرف سے ممنوع ہو مستحیل ہو یعنی ایسا ہو ہی نہیں سے تک ایسا ہو یعنی اس کی نسبت اللہ رسول کی طرف سے ناممکن ہو جس سے یہ معلوم ہوگا کہ یہ ادراج ہے مدرج اللہ رسول کا الفاظ نہیں ہے جیسے اس کی مثال میں تھے اس کی لئے دو عجر ہیں جو غلام آدمی ہیں اس کی لئے دو عجر ہیں جب اپنے سردار کی خدمت کریں اس کو عجر ملے گا ایک اور اپنا رب کی عدد کرے گا اس کو عجر ملے گا تو دو عجر ہوئے اس حدیث میں ہے قسم میں ازاد کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اگر جہاد نہ ہوتا اور حج نہ ہوتا تو میں مر جاتا اس حال میں کہ غلام ہوتا یعنی حدیث کی اللہ کے حصول میں فرمایا کہ غلام کے لئے دو عجر ہیں پھر فرمایا کہ قسم ازاد کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اگر حج نہ ہوتا اور جہاد نہ ہوتی اور میری ماں سے نیک برطان نہ کرنا ہوتا اس کی اطاعت کرنی نہ ہوتی تو میں یہ تمنا کرتا کہ ناموت میں مر جاؤ اس سال میں کہ میں غلام ہوتا کسی کا غلام ہوتا کسی کی تابع ہوتا اب یہ الفاظ اللہ کے رسول کی طرف اس کی نسبت کی گئی ہے لیکن کی ممکن ہے کہ اللہ کے رسول کے الفاظ ہوں ممکن نہیں ہے کیونکہ اللہ کے رسول کبھی تمنا نہیں کریں گے کہ وہ کیا ہوں غلام ہوں غلام میں کیا توہین ہوتی ہے شریف اور باکمال انسان ہوتے ہیں وہ دوسرے کے جیسے سید کہتا وہ اسی کے حوالے ہوتی ہے لیکن اللہ کے رسول ایسے نبی کبھی نہیں ہوتے تو اس معنی کے اعتبر دوسری چیز اللہ کے رسول کی ماں بھی نہیں تھی اللہ کے رسول کی ماں کی وفات آپ چھوٹے تھے تب بھی وفات ہو چکی تھی پانچ سال کے تھی آپ کی وفات ہو چکی تھی نبود کی شرطوں میں سے ایک شرط کیا ہے کہ وہ مذکر ہو مرد ہو اسی طرح وہ آزاد ہو کسی کا غلام نہ ہو یہ نبی ہونے کے شرط ہے کیونکہ جب غلام ہوگا تو کیسے دعوت کرے گا نہیں کر سکتا کبھی بھی کسی کو کچھ دے بھی نہیں سکتا کیون اس کا مال حریرہ بھی دے واللہ نفس ابھی حریرہ کہ قسم عزاد کی جس کے ہمیں ابو حریرہ کی جان ہے جس سے کی معلوم کہ ابو حریرہ کی بات ہے کچھ نے اس کی تعاویل کیا لیکن تعاویل صحیح نہیں ہے کہ اللہ کے رسول نے یہ اپنے امت کو سکھانے کیلئے تواز کی طور پر کہا اور آپ کی ماں یعنی رضائی ماں جو تھی وہ مراد ہے یعنی لیکن یہ تعاویل صحیح نہیں کیونکہ جب ہمیں معلوم ہوا کہ یہ مدرج ہے اور اللہ کے رسول کے الفاظ نہیں ہے اور صاف واضح ہوا ہے کہ ابو حریرہ کے الفاظ ہیں کہ صرح ہے جس معلوم کہ اللہ صحیح ہی نہیں ہے اور کچھ حدیثوں میں غلط بات ہیں لانٹا کی بات ہیں تعالی جیسے ارپاس ثابت کرتے ہیں اللہ کے سن کوئی گندی بات صحیح ملکل ہو یعنی اللہ کبھی اللہ کا رسول نے معاویہ کو کہا جب ان کو بولانے کے لئے شاید صحیح مسلم ہے جب معاویہ رضی اللہ کو بولانے کے لئے گئے تو اللہ کے رسول سے کہا گئے کہ معاویہ رضی اللہ کھا رہے ہیں کھانا تو پھر واپس لوٹ آئے پھر دوسری مدد بیجا کئی کھا رہے ہیں تو اللہ سنگے لاش باللہ بطنک یا بطنہ اللہ اس کی پیر کو برن تو زیار میں یہ بددوائے اس طرح کے کچھ الفاظ پائے جاتے ہیں تو یہ الفاظ اس طرح سے وارد ہیں لیکن یہ الفاظ اپنے حقیقی معنی نہیں ہیں عرب میں یا تو یہ وارد تھے الفاظ اور اس طرح دوسری حدیث اللہ کے رسول کی اور اللہ رسول نے کہا اللہ میں نے جو بھی میرے امت کچھ کہا ہو تو وہ اس کے لئے رحمت بنا دے جو بھی میں اپنی عمت کو کچھ الفاظ کہے ہوں وہ ان کے لئے رحمت بنا دے تو یہ اللہ رسول کا کسی انسان کو ایسا لفظ کہنا جو ظاہر میں یہ ہے کہ اچھا لفظ نہیں ہے تو وہ اس کے لئے رحمت اور مغفرت کا سبب ہے یہ حدیث میں صحیح مسلم یا بخاری موجود ہیں جو اپنے نشب و حضب میں بے کریں بڑا گم گم کریں اس کے اپنی مانگ شرم ہو جانی ہے اللہ علیہ یہ حدیث معلوم ہے اس تحقیق کے لئے جہا تک کیا لئے ضعیف ہی ہے کیونکہ زعیف حدیث کے علامت اور موضوع کے علامت یہ ہے جی میں انشاءاللہ اس کی تحقیق کروں گا نہیں ضرور انشاءاللہ یعنی اس کی انشاءاللہ تحقیق کر کے بیان کروں گا انشاءاللہ ٹھیک انشاءاللہ کیونکہ زعیف حدیث کے علامت اور موضوع حدیث کے انشاءاللہ آئے گی بس کہ گناہ کم ہو اور اس پر سزا زیادہ ہے بہت ہی زیادہ ہو یا نیکی تھوڑی ہلکی ہو لیکن اس پر سوا بہت ہی زیادہ ہو حد سے زیادہ تو ایک موضوع حدیث کی علامت نشان ہے سوائی جو صحیح سن سے ثابت ہو تو وہ ایک علم چیز ہے تو انشاءاللہ اس کی تحقیق مل کر ہم کریں گے انشاءاللہ اب یہ کیا ہوا کس طرح سے معلوم ہو گیا کہ یہ کیا ہے کہ حدیث کیا ہے مدرج ہے کہ اللہ کا سرک نسبت اس کی ہوئی نہیں سکتی ممنوع ہے اب مدرج حدیث کا حکم کیا ہے مدرج حدیث کا حکم کیا ہے اصل میں مدرج حدیث ضعیف ہے اصل میں کیا ہے کہ مدرج حدیث کیا ہوتی ہے وہ ضعیف ہوتی ہے اب تفصیل حکم کہ مدرج کی احوال ہوتے ہیں کبھی کسی لفظ کی معنی بیان کرنے کے لیے آتا ہے تو یہ حرام نہیں ہے یہ حرام نہیں ہے لیکن بہتر یہ ہے کہ اس کو الگ کر دیا جائے بہتر یہ ہے کہ اس کو الگ کر دیا جائے تاکہ مرفوع اور دوسرے کے الفاظ میں کیا ہو خلط ملط نہ ہو کسی حکم کو بیان کرنے کے لیے بیان کیا ہو بعد میں اللہ کے رسول کے الفاظ کو ملا دیا تو یہ بھی حرمت کی معنی میں نہیں ہوگا ہے بہتر یہ ہے کہ اس کی تعمیز کر دی جائے لیکن اگر مرفوق کے اندر کسی لفظ کی ملا دیا گیا جان بوجھ کر کے اور اس کے اندر حکم کی تبدیل ہو تو یہ حرام اور ناجائز ہے اس کے اندر حکم کی تبدیل ہو تو یہ حرام اور ناجائز ہے جس کی مثال غیاس بن ابراہیم کہ کسی گزری اسی طرح محمد بن سعید المسلوب کی کی بھی حدیث گزری جس میں انہوں نے اللہ انشاء اللہ کو لفظ بڑھا دیا تو جان بوجھ کر کے اللہ کے رسول کے الفاظ کے ساتھ الفاظ کو بڑھانا جس میں تمیز نہ ہو پائے اور اس سے حکم کے اندر تبدیل ہو گئی ہو یا نہ ہوئی ہو تب بھی یہ حرام اور ناجائز ہے لیکن لفظ کا معنی بیان کرنے کے لئے یا اسی طرح کسی حکم کو بیان کرنے کے لئے بیان کیا تو ایسے صورت میں اتنا اس میں مشکل حکم نہیں ہے اپنی بات کو ملا دینا یا دوسری بات کو ملا دینا بغیر کسی تمیز کے خاص کر کے جب اس سے کوئی حکم ادل جائے اس کو ادراج بولتے ہیں یا نہیں ادراج کے معنی ہے کسی چیز کو کسی چیز میں داخل کر دینا تو یہاں پر انہیں اپنے الفاظ کو یا دوسرے کا الفاظ کو اللہ قصول کا الفاظ خط ملا دیئے اصل کیا ہے مدرج ضعیف ہو دیئے اب دیکھا جائے گا کس معنی میں کس کیلئے بیان کی گئے اس سے کوئی حکم ثابت نہیں ہوگا جیسے یہاں پر ظہورین ہے کہاں وہ تابد ہو تو اس سے کوئی فرق نہیں بنے والا ہے لیکن بہتر یہ تھا کہ اس کو بیان یعنی کہہ دیتے ہیں کس کا معنی یہ ہے یعنی اس کا معنی یہ ہے تو بہتر رہتا شروع میں دیکھ رہتی ہے آپ نے شروع میں دیکھ رہتی ہے بیچ میں بیچ میں دیکھ رہتی ہے جو شروع میں دیکھ رہتی ہے حکم بیان کرنے کے لئے یا آخر میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے کبھی ہوئی تو اس سے فرق نہیں پڑھتا ہے نہیں فرق کیسے نہیں بڑھے گا جیسے میں نے عبداللہ بن عمر کی کس کا بیان کیا اس میں کیا ہے کہ کیا طلاق واقع ہوگی کہ ہاں کیوں واقع نہیں ہوگی اب اگر یہ ثابت ہو جائے تو پھر اختلاف کی صورت نہیں ہوگی کہ طلاق حیج کی عدم واقع ہو جائے گا لیکن جب اللہ کے رسول نے اس کو لوٹانے کے ایک حکم دیا اور یہ معلوم ہے عبداللہ بن عمر کا قول ہے اس کے وجہ سے علماء نے اختلاف کیا کہ نہیں حیج کی عدم طلاق واقع نہیں ہوگی کیونکہ اگر طلاقoupe ہوتی تو اللہ کے رسول نے لوٹانے کے لئے کیوں حکم دیا اور جب لوٹانے کے حکم دیا اس کا مطلب بھی یہ ہے کہ طلاق واقع نہیں ہوئی اور یہ اللہ کے رسول تو اس میور سنوں کے خلاف ہے اللہ نے بھی منع کہا اللہ رسول اللہ بھی لوٹانا حکم دیا جس سے معلوم ہوا کہ حیض کی عالت میں طلاق واقع نہیں ہوتا ہے کیونکہ بعد میں آیا ہے کہ فَلْيُتَلِّقَ فِي تُحْرِن فَلْيُتَلِّقَ فِي تُحْرِن فَلْيُتَلِّقَ فِي تَحْرِن ایسی طور میں جس میں اپنی بیوی سے جمع نہیں کیا ہے تو کس کا کیا مطلب ہے کہ حیض کی عالم طلاق واقعی نہیں ہوتی ہے اگر واقع ہوتی تو لوٹا نے کیا حکم دیا کیوں دیا اس لیے کہ اس کو رکھ لے نہیں پھر کہا کہ پھر چاہے تو طلاق دے دے طور کی عالم میں جس سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ حیض کی عالم طلاق واقعی نہیں ہوگی اور اسی سے ابن قیم اور ابن تیمیان اس طرح کیا ہے کہ حیض کی عالم طلاق واقعی نہیں ہوگی لیکن جمہور علماء کے نزدیک طلاق واقع ہو جائے گی اور اس حدیث کا یہ بتاتے ہیں کہ یہ بیدائی یا جائز چیز نہیں ہے لیکن ناجائز ہونے کے باوجود چیز واقع ہو جائے گی اسی لیے عبدالعب نے عمر نے کہا کہ کیوں واقع نہیں ہوگی اس نے بے وقف کی اپنے اوپر کی ہے لیکن وہ طلاق واقع ہو جائے گی تو اگر یہ الفاظ اللہ کے رسول کے ہوتے تو کوئی معنی بگڑتا نہیں کوئی معنی کہ طلاق واقع ہو جائے گی لیکن جب اللہ کے رسول کے الفاظ نہیں ہوئے صحابی کے اقوال ہوئے جس کے وجہ سے علماء میں آپس میں اختلاف ہوا اسی طرح شگار کا مسئلہ شگار کی تفسیر یہ نافع کی تفسیر ہے یا کسی اور کی بہرحال اگر اللہ کے رسول سے ہے کہ شگار کے اندر مہر نہ ہو کیا مہر نہ ہو اگر مہر ہے تو وہ شگار نہیں وہ بدلیق نکاح نہیں ہے تو یہ حرمت نہ ہوتی اکثر جو بدلیق نکاح ہوتی اس میں مہر ہوتا ہی ہے کی نہیں ہوتا ہے اکثر بدلیق نکاح میں مہر ہوتا ہے شاید آپ لوگوں کے چیز کا احساس نہیں ہوگا ہماری یہاں دیاتو میں یہ چیز بہت ہوتی ہے کہ آپ اپنی بیان دیں تب ہی آپ کو میں آپ کو بیان دے رہا ہوں آپ اپنی مہن دیجئے یا آپ اپنے بیٹی دیجئے میں اپنے بیٹی تمہارے بیٹے کے لیے دے رہا ہوں تو یہ کیا ہے حرام ہے اگر یہ ثابت ہو جائے کہ یہ بدلی کی نکاح اگر اس میں مار ہے تو یہ حرام نہیں ہے تو بہت ساری نکاحوں کا مسئلہ علاہ ہو جائے گا لیکن جب ثابت ہو آکے مار کا ذکر ہو یا ذکر نہ ہو شغار متلکن حرام ہے جس کی وجہ سے علماء نے اختلاف کیا ہے کہ کیا بدلی کی نکاح جس میں مار ہو یا نہ ہو واقع ہو گئی تو نکاح صحیح ہے کی صحیح نہیں ہے کچھ علماء کہتا ہے کہ نکاح باطل ہے حرام اس میں کوئی شک نہیں ہے کچھ کہتا ہے کہ نکاح ہو جائے تب بھی آپ کو آپس لوٹا نہ پڑے گا اگر یہ تفسیر معلوم ہو جائے کہ اللہ کے رسول کی تفسیر ہے تو اس کو حل کیا جائے سکتا ہے مار دے کر کے لیکن جب اللہ کے رسول کی الفاظ یہ ہیں صرف مطلقن بدلہ نہیں ہے جس سے یہ حکم میں اختلاف ہوا ہے اور امام مالک کہتا ہے کہ نکاح سے پہلے تفریق کی جائے گی لیکن نکاح کے بعد تفریق نہیں کی جائے گی تو یہ مدرد جانے کا یہ فائدہ ہوا کہ کسی حکم کوئی ثابت رہ گا کہ یہ حکم ثابت نہیں رہ گا کس وجہ سے اسی جانکاری کی بنا پر اگر یقینی معلوم ہو جائے کہ یہ اللہ کے رسول کا الفاظ ہے تو اس میں پھر کسی بات کرنے کی کوئی گنجاش نہیں ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن صحیح بات ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن لیکن کیا ہے کہ اگر اس میں تعرض ہو رہا ہے کسی اور حکم سے تو یعنی صحابہ کرام کے اقوال حجت ہیں لیکن کس صورت میں جب اس سے اللہ کے رسول کے الفاظ ہے تعرض نہ ہو تو اس صورت میں اور اسی طرح اور بھی اس کے اندر اشارت پائے جاتے ہیں لیکن بہرحال مطلق نحجد نہیں ہے مطلق نحجد صرف اللہ کے حسول کے قول ہی میں ہے ورنہ آپ یہاں دیکھ رہے ہیں عبدالعبن عمر کا قول اگر مطلق نحجد ہوتا تو علماء اختلاف نہ کرتے ہیں بدلیکنے کا کسی نے کہا نافع کا قول ہے کسی نے کہا عبدالعبن عمر کا قول ہے اسی طرح وہ تو اس طرح سے اختلاف ہوتے ہیں کیونکہ اللہ کے رسول کے لئے بات ہوئی تو کوئی اختلاف نہیں ہے لیکن یہ کس کے لئے ہے ہاں وہ بھی اسی میں یعنی جو بھی اس طرح کلفاظ ہوں گے وہ اس کا معنی یہی ہے کہ وہ بدلہ نہیں ہے دعا کے معنی میں ہے رحمت کے معنی میں لیکن اس حدیث کے بارے میں مجھے یقین طرح معلوم نہیں ہے لیکن جانت تک معلوم ہے کہ حدیث ضعیف ہے یہ والی روایت یہ روایت ضعیف ہے اب ایک اور مسئلہ جیسے آپ دیکھیں کہ کہ ادراج کی وجہ سے کیا مسئلہ میں مسئلہ پڑتا ہے یعنی مسئلے کے اندر کیسے پی جیدی آ جاتی ہے پی جیدی جیسے ابو حریر سے تک معلوم ہے کہ اللہ کے رسول ایک مطبع انصرف انصال جہا رفیہ کہ آپ نے اس نماز سے اللہ کے فارغ ہوئے جس میں آپ نے جہا رفیہ سے زور سے نماز پڑی تھی پھر اللہ کے رسول نے پوچھا اللہ اللہ کم تقرعون خلوے گویا کہ تم لوگ میرے پیچھے پڑھتے ہو تو کسی نے کہا ہاں ہم لوگ پڑھتے ہیں تو اللہ کے رسول نے پوچھا کہ میں کہتا ہوں کہ مجھے خلط ملد کیوں ہو رہا ہے یہ اللہ کے رسول اللہ کے الفاظ ہے پھر کہا پھر انہوں نے کہا کہ پھر لوگ اللہ کے رسول کے ساتھ قرآن پڑھنے سے باز آگئے جبکہ انہوں نے اللہ کے رسول سے یہ الفاظ سنے اب یہ الفاظ کن کے ہیں اگر ابو حررہ کہے تو تقریر حدیث ہو کیا ہوگی حدیث تقریر ہوگی کہ اللہ کے رسول جب نے کہا تو لوگ پڑھتے نہیں تھے قرآن کو چھوڑ دیئے ترمیزی میں حدیث موجود ہے اب اس سے ہی معلوم ہوا کہ جہری رماز میں قرآن نہیں کرنا چاہیے جو لوگ کہتے ہیں تو ان کی یہ دلیل ہے لیکن سندوں میں جاتنے کے بعد معلوم ہوا کہ یہ اللہ کے رسول کے الفاظ نہیں ہیں بلکہ ان کے الفاظ ہیں امام زہری کی قول ہے یعنی ابو حررہ قول نہیں ہے جس سے یہ معلوم ہوا کہ حدیث تقریری ہے بلکہ امام زہری کا قول ہے امام زہری نے کہا کہ لوگ پھر قرآن پندے سے باز آگئے اور زہری صحابی نے تابعی ہیں تو ان کی حدیث کیا ہوگی مختوب ہوگی تو اگر یہ معلوم ہوا کہ ان کا الفاظ ہے تو کیا مسئلہ ہو جائے گا کہ قرآن سے باز آنا پڑے گا اور ان کی دلیل مضبوط ہو جائے گی اسی لئے شاید شیخ علبانی رحمہ اللہ نے صفت الصلاة میں دو بریکل کے درمیان لکھا ہے ابو حررہ یعنی ابو حررہ کا قول ہے لیکن اکثر علماء کہتے ہیں یہ کن کا قول ہے مام زہری کا قول ہے اور یہ حجت نہیں ہے تو یہ مدرج کہ جانے نہ جانے چاہے صحابہ کا قول ہو یا تابعی کا یا کسی کا بھی اس سے مسائل کے اندر جائز نہ جائز میں بہت بڑا فرق آ جاتا ہے اور کوئی مدرج کی تعلیم کوئی بات ہے جزا اللہ خیر ہے یعنی شیخ علبانی اگر اس کو حسن کر دیا ہے تو حسن کا معنی کیا ہے کہ مجموع ترک سے حسن کر دیا ہے بہرحال حدیث کے صحیح یا ضعیف کے اندر یعنی علماء دن میں بہت سارے اختلاف بات ہوتے ہیں کوئی عالم کسی حدیث کو صحیح حسن کر دیتا ہے اور کوئی اس کو ضعیف کر دیا ہے سندو کی بنا پر تو یہ مجموع یعنی حسن دا حدیث میں بہت سارے علماء کے اختلاف باتے ہیں جیسے ایک حدیث مشہور ہے دونوں قرآن سر میں سے ہے تو کچھ علماء کہتے ہیں کہ یہ سری سے ضعیف ہے اور کچھ بہت ساری سندویں اس کی بنا پر کہتے ہیں کہ مجموع ترک سے یہ حسن ہے تو اس طرح سے یہ اشتہادی چیز ہے یعنی حدیث کے حسن یا ضعیف پر حکم لگانا یہ اشتہادی چیزیں ہیں اسی طرح ایک حدیث ہے جیسے بسم اللہ تو یہ حدیث ضعیف ہے بہت سارے اس کی سندویں ضعیف ہے کسی مطروق ہے کیا ہے لیکن کچھ علماء مجموع ترک سے اس کو حسن کرا دیتے ہیں تو یہ اشتہادی چیزیں ہیں ہاں حسن ایسی ہی تھا ہے اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے یعنی حسن لگاری چھوڑ کر کے حدیث مستقل ایک حدیث ہے صحیح ہے کچھ علماء کہتے ہیں کہ وہ حدیث صحیح ہے کچھ کہتے ضعیف ہے کس بنا پر حسن لگاری کی بنا پر نہیں بلکہ اس میں راوی ہے کوئی کہتا ہے کہ وہ سقہ راوی ہے کوئی کہتا ہے ضعیف راوی ہے جیسے ایک راوی ہے عبدالقریب دو راوی ہیں عبدالقریب نام کے ایک سقہ ہے دونوں کے شیوک ایک ہی ہے تقریبا دونوں کے شاگرد بھی ہوئی ہیں اور دونوں کے نام کیا ہے عبدالقریب ایک ہے عبدالقریب جزری جو سقہ راوی ہے اور ایک عبدالقریب ابن عبدالمخارق وہ ضعیف راوی ہے اب اگر صرف حدیث میں آگئے عبدالقریب اس طرح بہت ساری حدیثیں ہیں جن پر علماء نے کسی نے کہا صحیحے کسی نے کہا صحیحہ ہے جس نے کہا صحیح ہے کہا وہ عبدالقریب جزری ہے سقہ ہیں جس نے کہا ضعیف ہے انہوں نے کہا کہ یہ عبدالقریب ابن عبدالمخارق ہے ضعیف راوی ہے تو یہ مجبوط ارChs اسی طرح ایک راوی ہے عبد الرحمان بن یزید بن جابر عبد الرحمان بن یزید بن جابر سقہ راوی ہیں عبد الرحمان بن یزید بن جابر اور دوسری راوی ہے عبد الرحمان بن یزید بن تمیم ضعیف راوی ہیں دادا تمیم ضعیف ہے دادا جابر سقہ ہے دونوں شام کے ہیں دونوں شام کے ہیں اب یہ راوی کوفہ میں داخل ہوا عبد الرحمان بن یزید بن جابر تو لوگوں نے ان سے حدیثیں سنی پھر چلا گیا عبد الرحمان بن یزید بن جابر اور یہ امام تھے اس کے بعد ابو عسامہ ایک راوی تھے اور دوسرے تھے ان لوگوں نے عبد الرحمان بن یزید بن جابر سے کچھ سنا نہیں تھا وہ چلے گئے بعد میں احساس ہوا گا رہے شیخ آئے تھے ہم کو سننا چاہیے حدیثیں لکھنا چاہیے لیکن بہرحال کچھ نہیں ہوا کچھ دنوں کے بعد عبد الرحمان بن یزید بن تمیم داخل ہوئے وہ بھی کہاں تھے شام کے تھے اور وہ ضعیف راوی ہے تو ابو عسامہ کو معلوم ہوا کہ عبد الرحمان بن یزید آئے ہیں اقصر لوگ بتا تھے کہ اب آپ کا نام بتا تھے نام کیا میرا عبد الرحمان تو اس لیے انہوں نے بتایا کہا عبد الرحمان بن یزید ہاں کہا الحمدللہ ہمیں مل گیا جو شیخ چلے گئے تھے پھر واپس آگئے ہم نے انہوں سے حدیث سن لی اور کہا کہ آپ کا نام کیا ہے کہ نام عبد الرحمان بن یزید ہے مشہور ہو گیا بعد میں لوگوں کو جو حدیثیں انہوں نے سنی تھی ان سے بیان کرنے لگے کیا مل گیا اور دنوں کے بعد معلوم ہوا انہوں نے بیان کہا زائد کہتے لفظ عبد الرحمان بن یزید بن جابر عبد الرحمان حالان کہ وہ کون ہے تمیم ہیں لیکن انہوں نے اپنی طرح سے کہا کہ وہ تو وہ ہی تھے ان کو معلوم نہیں رہا کہ دو ہے تو بیان کرنا لیکن محدیث نے کہا کہ نہیں ابو اسامہ جس سنا ہے وہ تمیم ہیں عبد الرحمان بن یزید بن تمیم شقہ جو جابر جن کا جابر دادا ہے ان سے نہیں سنا انہوں نے نہیں سنا ہے ان کو معلوم نہیں ہے دوسرے نہ کہا کہ نہیں اسے نہیں سنا آئے تو کبھی ایسا ہوتا ہے ان سے بھی سنا ہے اس سورت میں کیا تعاقین میں یہ بتاتا ہے اب کیسے معلوم ہوگا اب یہ تائین ہو جائے کہ سکہ کون ہے کون ضعیف ہے لیکن معلوم نہیں ہے تو کوئی کہہ سکہ ہے تو اس بنا پر حدیث کو صحیح کہہ گا کوئی کہہ ضعیف ہے تو اس بنا پر ضعیف کہہ گا اسی طرح ابو موسیٰ جو حدیث اسماع سنا میں ہے کہ قرآن کو میرے دن کا نور بنا دے اور اللہ جو تیرے نام ہے نمیوں کو سکھائے یا کتاب میں ہے یا تیرے پاس ہے تو اس کے بدلے وہ سب دعا مشہور جو حدیث ہے یہ حدیث مشہور ہے اس میں ایک راوی ابو موسیٰ کوئی کہتا ہے کہ سکہ ہیں کوئی کہتا ہے مجھول ہے تو اس بنا پر صحیح یا ضعیف کا حکم لگتے ہیں تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کبھی کبھی حدیث کے درمیان اختلاف ہوتا ہے راوی کے سکہ نہ سکہ ہونے پر کہ پتہ نہیں سکہ ہے کہ ضعیف ہے یا مجموع ترکس حسن ہے یا حسن نہیں ہے ایسی صورت میں وہ حدیث پر کیا ہے اختلاف ہوتا ہے یعنی یہ حدیث کا صحیح ہونا ضعیف ہونا یہ بھی ایک اجتیادی مسئلہ ہے یہ بھی ایک اجتیادی مسئلہ ہے جس میں ایک گنجائش ہے یہ نہیں کہ اس نے اس کے مخالب میں جانبول کا حدیف کر دیا یا اس کی بنا پر وہ اپنا ایک اجتیاد ہوتا ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ایک راوی عبدالکریم ہے عبداللوں کے شویوک بھی ایک ہیں شاگت بھی ایک ہیں عبدالکریم صرف لفظ ہے کیا کرے گا آدمی پریشان ہو جائے گا تو ہر کوئی اپنے اجتیاد کی مطابق ذکر کر گا کہ نہیں یہ سکہ ہے کوئی کہہ کر نہیں وہ ضعیف ہیں تو اپنے اجتیاد کی مطابق پھر وہ اس پر حکم لگائے گا اور ہر ایک کو اللہ اپنے حساب سے عجر دے گا اللہ اپنے حساب سے سند کے اعتبار سے بھی ادراج ہوتا ہے اس کی مثال جزاکالاخرہ آپ نے یاد دلا دی نہیں یہ متن میں ہوئے بہرحال اور لکھ لیتے ہیں یعنی اگر وہ مثال آگئی تو دوسری مثال لکھ لیتے ہیں یہ سند میں مالک امام مالک روایت کر دیں کس سے انہیو نشہ انہیو نشہ انہیو نشہ حدیث صحیح لیکن اس میں لفظ ایک کس طرح زائد ہوئے انہیو نشہ انہیو نشہ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ سَلَمْ سَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ لا تَبَغَدُ وَلَا تَحَاسَدُ وَلَا تَدَابَرُ وَلَا تَنَافَسُ وَلَا تَنَافَسُ یہ لفظ دیکھئے وَلَا تَنَافَسُ اس میں آگے بھی الفاظ ہیں؟ وَلَا يَهِلُ اللَّهِ مُسْلِمِنَا يَحْجُرَ خَوْ آگے بھی حدیث ہے الحدیث دوسری حدیث ہے امام مالک سے مالک عَنَّ اِبْنِ زِنَاد عَنَّ اِبْنِ عَبِي زِنَاد عَنَّ حَابِي زِنَاد عَنَّ اِبْي زِنَاد أَنَّ اُبْنَ د 이것도 عَنَّ ابْنِ violence عَنَّ إِبْنِ عَنْ اَبْنِ زِنَاد عَنَّ رつ جورك عَنَّ اِبْنِ عَنَ أَبْي زِنَاد عَنَ الْقَالَ doen عَنْ لَا عَنْ اَبْنِ زَكَوْرَنَ عَنْ لَآرَج رسول اللہ علیہ وسلم رسول اللہ علیہ وسلم رسول اللہ علیہ وسلم امام مالک رحمہ اللہ نے یہ دیسی روایت کیسے ابن شعب سے ابن شعب انس سے کہ اللہ قسم میں لا طبا غدو بغض نہ کرو حسن نہ کرو نفرت نہ کرو ولا تنافسو خریدو فرقز میں آئے کہ دوسرے کو جان با یعنی باو میں باو مت بڑھاؤ دوسرے کو دھوکہ دینے کے لئے تو یہ ولا تنافسو لفظ ہے اب یہ لفظ ایک رابی ہے سعید بن ابی مریم سعید بن ابی مریم یہ بھی بخاری میں ہے یہ بھی بخاری میں دونوں بخاری میں یہاں پر ولا تنافسو کا لفظ ثابت ہے یہاں پر جو لفظ ہے یہ مدرج ہے سند میں اس سند کے اندر یہ سند ہے اس سند میں حالان کی لفظ کس کا کس سند کا ہے ابو حرارہ کسے سند کا ہے سعید بن ابی مریم نے یہ لفظ کس میں ذکر کر دیا جو ابو حرارہ کی لفظ پر آؤرہ میرےфے چیز کے ازناabus دیا یہ این Onds Field کا رواہد ہے سعید بن ابی مریم نے مالک کی سند میں جو ابن ایش حعظ سے اور انس سے اس میں یہ لفظ ذکر کر دیا حالان کی لفظ کن کا ہے ابو حرارہ کے حراریس سے حراریس چیز کا ہے اس سند کا نہیں ہے انس کی سند کا نہیں ہے کیوں کہ دوسرے جو راویے ہیں امام مالک سے روایت کرنے والے دوسرے لوگ اس کے علاوہ انہوں نے ابو حریرہ کے حدیث میں ذکر کیا ہے اسی طرح ابن شعب سے روایت کرنے والے معمر بن راشد اور صفیان بن عویانہ اسی طرح محمد میں ولید ہیں اور بھی دوسرے راویے انہوں نے یہ لفظ انس کی روایت میں ذکر نہیں کیا ہے انس کی روایت میں انہیں ذکر نہیں کیا ہے تو صرف ایک نے روایت کیا ہے تو انہوں نے یہ لفظ ولا تنفذ کو مالک کی حدیث جو ابن شعب سے اس میں ادراج کر دیا اس سند میں تو کسی سند کے اندر کسی لفظ کو دال دینا یہ بھی کہا ہے سند کے اندر ادراج ہے یعنی یہ اس سند کے اندر انہوں نے ادراج کر دیا تو یہ سند کے اندر کیا ہے ادراج ہے سند کے اندر ولا تنافس وَكُونُ عباد اللہ اخوان اس کے بعد ہے اور آپ بھائی بھائی یہ ہو جاؤ وَلَا يَحْلِ الْمُسْلِمَا يَحْجُرْ اَخَاؤُ فَقْسَلَا سِلَا سِلَا کِسِ مُسْلِمَا جَائِزَ نہیں ہے کہ تین دن سے زیادہ بات بند کرے تو یہ الفاظ ہے لیکن ولا تنافسو کا انس کی روایت میں نہیں ہے ابو حریرہ کی روایت میں ہے تو سعید بن نبی مریم نے انس کی روایت میں زائد کر دیا اور ایک سند کا لفظ دوسرے سند میں داخل کر دیا تو یہ کیا ہو گیا ادراج ہوا سند کے اندر ادراج ہوا ایک اس سے آوازِ مثال مل جائے گی انشاءاللہ ایک حدیث مشہور ہے جو آپ لوگ جانتے ہیں ایوزم بے آزم اب یہ کیا مثال سند کے اسی لئے آپ مطل کو پہلے سمجھ دیجئے عبداللہ بن مسعود نے کہا روایت کس کی عبداللہ بن مسعود کی کہ سب سے بڑا گناہ کون ہے تو اللہ کے ساتھ کسی کو ساجی مانے اس حال میں کہا اللہ نے تم کو پیدا کیا ہے کہا کہ اس کے بعد کہ اپنے لڑکے قتل کر دو اس حال میں کہ وہ تم کو قتل کر دا لے چاہے تو تمہارا ساتھ کھانا کھائے بھوک کی وجہ سے کہا اس کے بعد کہ تم اپنے پڑوس کی بیوی سے بدکاری کرو یہ سب سے بڑے گناہ ہے اور بھی بڑے گناہ ہے لیکن ان بڑے گناہ میں یہ بڑے گناہ ہے تو یہ حدیث عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے کن کی ہے عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے اب سند کے اندر جب ادھر آ جائے تو کیسے ہے ابن مسعود رضی اللہ عنہ رضی اللہ عنہ مرفوعن یعنی اللہ کا رسول دکھا عبداللہ بن مسعود سے روایت کہنے والے کون ہے عمر بن شرح بیل اس میں ابو وائل بھی ہیں ابو وائل ہاں دونوں کرتے ہیں لیکن آگے آگے آرہے ہیں انشاءاللہ اب یہاں پر کون ہے العامش المنصور واصل کتنے لوگ ہیں تین تین لوگ ہیں السوری یہ کون ہے السوری نے ان تینوں سے روایت کیا تینوں سے ابو وائل عمر بن شرح بیل عبداللہ بن مسعود ہے سوری سے روایت کینے والے کون ہے عبدرحمن من مہدی عبدرحمن من مہدی من المہدی اور عبدرحمن سے میں روایت کرنا ہے محمد بن بشیر بیرحال یہاں مسئلہ ہے عبدرحمن من مہدی نے سوری سے روایت کیا آمش سے منصور سے تینوں سے انہوں نے عبدرحمن من مہدی سوری سے روایت کرتے ہوئے واصل کو بھی اس کے اندر داخل کر دیا سنند کے اندر ادراج ہے کیا واصل کو بھی ادراج کر دیا اس کے اندر حالانکہ واصل کا اس سنند میں ذکر نہیں ہے یعنی واصل نے عمر بن شرابیل کو ذکر نہیں کیا ہے واصل نے انہوں نے ذکر کیا ہے انہوں نے ذکر کیا ہے منصور نے لیکن یہ حدیث بخاری مسلم موجود ہے لیکن ادراج کہاں پر ہے صرف ادراج کا ویان کرنا ہے سنند کے اندر کیسے معلوم ہوا کیونکہ واصل کے اصل روایت کیسے ہے ابو وائل ابو وائل شاکیق بن سلمہ ابو وائل واصل تو یہ عبدالبان بیاندین نے اس میں ادراج کے دیا ہے واصل واصل سے روایت کہنے والے شعبہ اسی طرح مہدی بن محمون ہے مہدی بن محمون اور اسی طرح مسروق بن سعید یا سعید بن مسروق تو راوی ہے اور بھی ہیں وآخرون مالک بن مگول ایک مالک بن مگول یہ مالک بھی ہیں شعبہ مہدی بن محمون مالک بن مگول انہوں نے واصل سے روایت کیا اور اس میں ابو وائل ابو وائل بھی عبدالبان مسروق سے روایت کرتے ہیں ابو وائل بھی انہوں نے عبدالبان مسروق سنی ہے یہ واصل کی روایت میں نہیں ہے منصور اور آمش کی روایت میں ابو وائل ہیں نہیں یہ عمر بن شرابیل ہیں لیکن واصل کی روایت میں ابو وائل ڈائریکٹ عبدالبان مسروق مباشر ڈائریکٹ ہیں عمر بن شرابیل کا ذکر نہیں ہے لیکن واصل کی روایت میں نہیں ہے منصور اور عامش کی روایت میں ہے جب دیکھا عبدالبان مہدی نے کہ یہ تینوں نے عبدالبان مہدی سے روایت کیا ہے تو انہوں نے اس کو بھی ذکر کر دیا اس کو بھی اس کے اندر داخل کر دیا حالانکہ واصل نے عمر بن شرابیل سے روایت نہیں کیا ہے ڈائر ابو وائل عبدالبان مہدی نے ادراج کر دیا کیسے معلوم ہوا ایک تو جماعت نے ذکر نہیں کیا ہے واصل سے روایت کرنے میں واصل سے روایت کرنے میں ذکر نہیں کیا ہے اسی لیے یہ واصل یہ مدرج ہے کس کی روایت میں روایت میں عبدالبان مہدی نے بات میں دیکھا لوگوں نے یہ سوری سب سے روایت کرتے ہیں تو الگ وین کی تو پھر ایک میں واصل پھر ابو وائل اور عمر اور ابن مسعود جب دیکھا کہ یہ تینوں ہیں تو اس کا مطلب تینوں نے انسی روایت کیا ہے تو انہوں نے سمجھ کی بنابرا کہ تینوں نے روایت کیا ہے تو الانگ سے بھی ایسی روایت کیا دیا لیکن ایک یہایہ بن یہایہ بن سعید کرتان نے اس کو ذکر کر دیا کہ الانگ فضل ہوئی دیا کہ یہ سوری نے واصل سے واصل نے ابو وائل سے اور ابو مسعود سے اس میں عمر بن شرابیل کا ذکر نہیں ہے تو کہیں اس کی وضاحت بھی آئی ہے کہیں اس کی وضاحت بھی آئی ہے یہایہ بن سعید کرتان یعنی جان تک میرا خیال ہے تو یہ سند کے اندر کیا ہوا ہے ادراج ہوا لیکن اس پر سعید زعید کا کوئی مسئلہ نہیں بنا کیونکہ منصور عمر سنائی ہے مسئلہ کیا بنے گا اور واصل نے عمر بن شرابیل سے نہیں سنائے اور ایک مستقل ایک ہی سند آئی ہے تو ایسا انہیں مسئلہ بل جائے گا ہاں تو کہاں سے پیدا ہوا ہاں وہی ایٹسن ہو گیا نا جی وہ ہے ہی نہیں ہاں واصل کی رواد میں کیا ہے ابو وائل عبدالنسود لیکن سعوری نے ایسی بھی رواد کیا عامش اور منصور اور ابو وائل اور عمر بن شرابیل ہاں ایسے بھی ہے سند ایسی بھی ہے لیکن اس سند میں جس میں واصل ہے اس میں عمر بن شرابیل نہیں ہے اس میں شرابیل نہیں ہے تو ایسے کیا معلوم ہا کہ یہ واصل کے سند میں عمر بن شرابیل کے عدراج ہے دیکھیں کہا جائے گا کہ مدرج کیا ہے واصل ہے کیونکہ انہوں نے واصل کو در دیوان پر سعوری کے سند میں کیا ہے یعنی عدراج سعوری کے سند میں واصل کے عدراج کیونکہ انہوں نے واصل سے نہیں ہے واصل کی سند کو اس میں داخل کر دیا سعوری کے سند میں حالانکہ واصل کی روایت میں عمر بن شرابیل نہیں ہے تو یہی عدراج ہے کہ واصل کی روایت مدرج ہے واصل کی روایت مدرج ہے مدرج ہے سعوری کی روایت میں یہاں پر کیونکہ یہاں پر اس سند میں نہیں ہے جس میں عمر بن شرابیل کا ذکر ہے ورنہ مطالق سند سے موجود ہے واللہ عالم یعنی تو یہ عدراج کے بارے میں چند چیزیں ہوئی ہیں اب کوئی عدراج کے بارے سوال ہے شیخ؟ تو عدراج کیا؟ ضعیف نہیں ہوتا ہے اس کی کیٹیگری دیکھ جائے گی کبھی جان بوجھ کر ہوتا ہے یا اس کے معنی بتکا ہے تو پھر ضعیف ہوگی پھر اگر مرفوع اور موقع میں تاروز ہے اور معلوم ہوگا یہ مدرج ہے یہ تو پھر اس حکم کو دیکھا جائے اس کی حیثیت کو دیکھا جائے گا پھر اس کے بعد اس کے بعد مطابق حکم لگا جائے گا اب جیسے عبداللہ بن عمر کا یہ قول یا شگر کا تو اس میں آپ دیکھا جائے گا مسئلہ تو مسئلے میں اختلاف ہے لیکن ابو حریعہ کا قول وضوع کو مکمل کرو تو ایک تو دوسرے حدیث سے بھی ثابت ہے دوسری چیز اس سے کوئی مسئلہ نہیں بن رہا ہے اس سے مسئلہ کے لئے کہ وضوع کو مکمل کرنا ہے یہ حکم ہے یہ تو اس سے مسئلے پر کوئی حکم نہیں پڑا یعنی اللہ کے حصول کے الفاظ سے بھی ثابت ہے اسی طرح لیکن یہ معلوم ہے کہ یہ یہاں پر ابو حریعہ کا قول ہے تو اس طرح سے اس کی حیثیت دیکھ جائے گی مدرج کی حیثیت کیا ہے کس درجے کیا ہے اس میں کس چیز کا بیان کیا جا رہا ہے جیسے امام زوری کا قول ہے کہ وہ یہ تحنس ہو کہ وہ تحنس کرتے تھے اور امام زوری نے کہا وہ تعبود ہو وہ عباد کرنا ہے جب معلوم ہے کہ مدرج ہے تو کیا کہیں گے امام زوری قول کو یہ لفظ کا معنی ہے لفظ کا معنی ہے اس پر کوئی حکم نہیں مطلب لیکن انہوں نے تاہاں کے ذہن میں کوئی چیز نہ ہو یا سمجھ میں لفظ نہ آ رہا ہو تو سمجھ جائے کہ اس مراد عبادت کرنا ہے